گوری کوی کے ٹوٹے فوٹے گھر میں ایک ہنڈیا ہی تھی جس پر اسے بہت غرف تھا کالو تم میری ہنڈیا کا دہا رکھنا میں ندی سے پانی بھی کراتی ہوں ہا 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 اس کالی کا لوٹی ٹوٹی ہوئی ہنڈیا کو کون چُرائے گا اس کے سوا میرے پاس اور ہے بھی تو کچھ نہیں گوری کوی ندی پر جاتی ہے وہاں چڑیا بیٹھی ہوئی تھی گوری کوی کے ٹوٹے فوٹے گھر میں چڑیا کیوں پریشان بیٹھی ہوئی ہو گوری بہن آشا میری ماں آ رہی ہے میں نے سوچا تھا ماں کے لیے کھچڑی بناوں گی مگر میرے پاس دانا بھی ہے چاول بھی ہے دال بھی سب ہے مگر کھچڑی بنانے کے لیے ہنڈیا نہیں ہے ہنڈیا اس میں کیا دکت ہے چڑیا تم میری ہنڈیا لے لو میرے پاس ہنڈیا ہے مگر نہ دانا ہے نہ دال ہے نہ چاول نہ گھی کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس تم ایسا کرنا آدھی کھچڑی مجھے دے دینا اور میری ہنڈیا لے کر اس میں بنا لو کھچڑی چڑیا خوش ہو جاتی ہے اور گوری کے ساتھ اس کے گھر جاتی ہے چڑیا یہ لو ہنڈیا اب میرے حصے کی کھچڑی مجھے دے جانا بھول نہ جانا چڑیا ہاں گوری مجھے یاد ہے میں آپ کی حصے کی کھچڑی آپ کو دے دوں گی اب میں یہ ہنڈیا لے جاؤں ہاں ہاں لے جاؤں چڑیا گوری کھوی کی ہنڈیا اپنے گھر لے جاتی ہے اور اس ہنڈیا میں اپنی ماں کے لیے کھچڑی بنانے لگ دی ہے ماما نانو کب آئیں گی جاؤ اور جا کر بڑے پیٹ پر بیٹھ کر دیکھو نانو کو گوریہ خوشی خوشی جا کر بڑے پیٹ پر بیٹھ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد گوریہ کی نانو بھی آ جاتی ہے نانو نانو میں یہاں ہوں اپنی نانو کو ساتھ لے کر گوریہ خوشی خوشی گھر آ جاتی ہے ماں کیسی ہیں آپ سفر کیسا گزرا آپ کا میں ٹھیک ہوں اور سفر بھی ٹھیک تھا بیٹی آپ یہ کھچڑی کھائیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے آپ کے لیے پھر نانو اپنا تھیلہ کھولتی ہے اور ایک سندر سی ڈول گوریہ کو دیتی ہے یہ ڈول بہت سندر ہے نانو اور ایک نئی سٹیل کی ہنڈیا نکال کر اپنی بیٹی رانو کو دیتی ہے بیٹی یہ ہنڈیا لائیں ہوں میں آپ کے لیے مجھے پتہ ہے آپ کے پاس ہنڈیا نہیں تھی اس لیے میں نے یہ آپ کے لیے خریدی ماں ایک ماں کو اپنے بچوں کی ضرورتوں کا کتنے اچھے سے پتہ ہوتا ہے چاہے بچے بڑے بھی ہو جائیں بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں ماں باپ کے لیے بچے ہی رہتے ہیں بیٹی پھر وہ سب مل کر کھچڑی کھاتے ہیں گوریہ بیٹی آپ نانو سے باتیں کرو اور میں گوریہ بیٹی کی ہنڈیا اسے واپس کر دی آتی ہوں تھوڑی کھچڑی ہنڈیا میں ڈال کر ماما چڑیا اپنے گھر سے نکلتی ہے گوری بہن یہ لیں میں آپ کے لیے کھچڑی لے آئی ہوں میں ابھی اسے نکال لیتی ہوں پھر گوریہ بیٹی ہنڈیا سے کھچڑی نکال لیتی ہے اب میں جاتی ہوں رکو چڑیا تم یہ ہنڈیا لے جاؤ تمہاری ماں جب تک ہے کچھ نہ کچھ تو بنانا پڑے گا ہی تمہیں نہیں گوری بہن آپ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میری ماں میرے لیے ایک سٹیل کی بڑی ہنڈیا لے آئی ہے ایسا کہتے ہوئے چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے اس چڑیا کی ماں نے تو سارا کام ہی گڑ بڑ کر دیا کالو اے کالو یہ لو کھچڑی کھا لو کالو اور گوری دونوں کھچڑی کھاتے ہیں گوری اگر میں چڑیا کی ہنڈیا چُرا کر ندی میں فینک دوں تو وہ پھر سے ہمارے گھر ہنڈیا لینے آئے گی اور اور ہمیں پھر سے کھچڑی ملے گی کالو کالو تم تو بہت تیج ہو پھر جیسے ہی رات ہوتی ہے کالو کوا چڑیا کے گھر جاتا ہے اور چڑیا کی نئی ہنڈیا چُرا لیتا ہے کالو کوا سیدھا ندی کی طرف جاتا ہے اور چڑیا کی ہنڈیا ندی میں جھرا دیتا ہے اب تو آئے گی اب تو چڑیا گوری سے ہنڈیا مانگنے ضرور آئے گی صبح ہو جاتی ہے گوریا کی نانو چلی جاتی ہے ماما چڑیا جب رسوئی میں دیکھتی ہے تو وہاں اس کی نئی ہنڈیا نہیں تھی گوریا گوریا بیٹی یہاں میں نے کل ہنڈیا رکھی تھی وہ نہیں ہے ماما جو نانو لائی تھی ہاں ہاں گوریا ماما مجھے کیا معلوم ماما چڑیا رونے لگ جاتی ہے کوئی چور میری ماں کی لائی ہوئی ہنڈیا چھرا کر لے گیا بہت ظالم ہے اس جنگل کے پکشی گھر سے ہنڈیا تک چھرا لیتے ہیں پھر شام کو جب گوریا کی ماما نے کھانا بنانا ہوتا ہے تو وہ پھر سے گوری کھوی کے پاس جاتی ہے گوری گوری بہن مجھے اپنی ہنڈیا تو دے دو چڑیا تمہاری ماں جو ہنڈیا لائی تھی وہ کہاں گئی وہ وہ ہنڈیا کو ہی چورا کر لے گیا میں نے تو ایک دن بھی اس ہنڈیا میں کھانا نہیں بنایا تھا چڑیا چنتا نہ کرو یہ ہنڈیا بھی تمہاری ہی ہے بس اپنا وعدہ یاد رکھنا جو بھی کھانا اس ہنڈیا میں بناو مجھے میرا حصہ دے جانا پھر چڑیا وہ ہنڈیا لے جاتی ہے اور کھانا بناتی ہے ابھی کھانا پورا نہیں بنا تھا کہ گوری کھوی آ جاتی ہے چڑیا چڑیا کتنی دیر ہے ابھی گوری بہن ابھی تو کھانا بنا ہی نہیں ہے اور تم لینے بھی آ گئی ہو میں تھوڑا انتظار کر لیتی ہوں چڑیا ایسا کرنا کھانا بنا کر میری ہنڈیا اچھے سے دھو دےنا چڑیا کو گوری کھوی پر بہت گسہ آ رہا تھا مگر وہ کیا کرتی اس نے گوری کھوی کی ہنڈیا جو لی ہوئی تھی اس لیے وہ چپ رہتی ہے کھانا بن جاتا ہے اور گوری کھوی آدھا کھانا لے کر چلی جاتی ہے پاگل چڑیا یہ نہیں جانتی کہ اس کی نئی ہنڈیا ہم نے ہی چھرائی ہے چپ چپ کر جاؤ کالو کوئی سننا لے مفت میں بھوجن مل رہا ہے مجھے کرتے ہیں دوسرے دن چڑیا پہاڑوں کی طرف جا رہی تھی کہ بڑھی فاختہ کھانا بنا رہی تھی چڑیا اس کے پاس جاتی ہے ماں جی آپ نے یہ ہنڈیا کہاں سے لی ہے نہیں چڑیا بیٹی یہ ہنڈیا نہیں ہے یہ تو ناریل کا کھول ہے میں تو شروع سے ہی اسی میں کھانا بناتی ہوں یہ طریقہ مجھے میری ماں نے بتایا تھا یہ سن کر چڑیا حیران ہو جاتی ہے کیا کیا ناریل کے کھول میں بھی کھانا پک جاتا ہے تو اور کیا خود دیکھ لو بیٹی اس کا مطلب میں بھی ناریل کے کھول میں ہی کھانا بنا لوں گی خوشی خوشی چڑیا وہاں سے جاتی ہے وہ راستے سے ناریل کے دو کھول لے لیتی ہے اور گھر جا کر ناریل کے کھول میں کھانا بنا کر نیا تاجربہ کرتی ہے وہ بہت خوش تھی ماما یہ تاجربہ تو کامیاب ہوا اب ہمیں گوری آنتی کو آدھا کھانا نہیں دینا پڑے گا تب ہی وہاں گوری کا ویا جاتی ہے چڑیا آج کا کھانا کب بنے گا گوری بہن مجھے مفت میں ہنڈیا مل گئی ہے مگر افسوس اب تمہیں مفت میں کھانا نہیں ملے گا لو اپنی ہنڈیا لو اور بھاگ جاؤ یہاں سے میں ناریل کے کھول میں کھانا بنا رہی ہوں کیا ناریل کے کھول میں چڑیا یہ تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے اب جاؤ اور جا کر اپنی ہنڈیا میں اپنے دالچاوال اور دانہ ڈال کر بناو پھر نیرا شوکر گوری کا وی وہاں سے چلی جاتی ہے پیارے دوستو اس کہانی کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا آپ کا دھنے واد چڑیا کبوتر اور کالوکاوہ اپنے لیے نیک گھر بنانے کے لیے سرکشت جگہر ہونڈ رہے تھے وہ تینوں دوست دوست اڑتے اڑتے دوسرے جنگل میں پہن جاتی ہیں انہیں اس جنگل میں ایک پیڑ پر ایک بڑھی فاختہ بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ تینوں دوست وہاں جاتی ہیں ماں جی ہم تینوں دوست دوسرے جنگل سے آئے ہیں ہم یہاں اپنا اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ہمیں کو اس رکشت جگہ بتائیں بچوں آپ یہاں سے اس طرف جائیں وہاں ندی سے تھوڑی دور تین پیڑ ہیں جن کے پاس تین گھر بنے ہوئے ہیں آپ تینوں ان تین گھروں میں سے ایک ایک گھر لے کر اس میں رہ سکتے ہو اب تو ہمیں گھر بنانے کی بھی چندہ نہیں ہے ہمیں گھر بنے بنائے ہی مل گئے وہ تینوں دوست خوشی خوشی وہاں چلے جاتے ہیں تین پیڑ اور تین گھر تھے ان میں سے دو پیڑ تو ہرے بھرے تھے اور ان پر فل بھی لگے ہوئے تھے مگر ایک پیڑ سوکھا ہوا تھا جس پر تو کوئی پتہ بھی نہیں تھا یہ والا پیڑ اور یہ اس کے ساتھ والا گھر میں لوں گا اور میں یہ والا پیڑ اور یہ والا گھر لوں گا تم دونوں نے فل دار پیڑ لیے اور مجھے یہ سوکھا پیڑ کیوں دے رہے ہو میں بھی فل والا پیڑ لوں گی نہیں نہیں میں تو اپنا پیڑ کسی کو نہیں دوں گا پھر چڑیا بیچاری وہ سوکھے پیڑ والا گھر لے لیتی ہے کوا اپنے پیڑ سے میٹھے فل توڑ توڑ کر کھاتا ہے کبوتر بھی اپنے فل والے پیڑ سے فل کھا رہا تھا چڑیہ کوے کے پاس چاہتی ہے کوے کوے مجھے بھی کچھ فل دے دو مجھے بھوک لگی ہے نا نا یہ پیڑ میرا ہے اور یہ فل بھی میرے میں کسی کو اس پیڑ سے فل نہیں دوں گا تم برے ہو تم میرے دوست نہیں ہو چڑیہ کبوتر کے پاس چاہتی ہے کبوتر کبوتر مجھے بہت بھوک لگی ہے اپنے پیڑ سے مجھے کچھ فل دے دو کھانے کے لیے چڑیا اس پیڑ پر فل تھوڑے ہیں تم جا کر کووے کے پیڑ سے لے لو مجھے پتہ چل گیا میرے دونوں دوست ہی لالچی ہیں مگر اوپر والا میری مدد ضرور کرے گا چڑیا روتی ہوئی واپس بڑھی فاختہ کے پاس جاتی ہے ماں جی کووے اور کبوتر نے فل والے پیڑ لے لیے ہیں اور مجھے سوکھا پیڑ دے دیا ہے وہ مجھے اپنے پیڑوں سے فل بھی نہیں کھانے دیتے ہیں بیٹی وہ پیڑ تمہاری پرکشا تھی جو لالچی ہوگا اسے نقصان ہی ہوگا جاؤ بیٹی جو ملا ہے اس پر سبر شکر کرو چڑیا بڑھی ہی فاختہ کی بات مان کر وہاں سے چلی جاتی ہے ایسے ہی دن گزرتے گے کبھا اور کبوتر اپنے اپنے پیڑوں سے فل کھاتے رہے اور چڑیا دور دور سے دانہ ڈھونڈ کر لاتی ایک دن چڑیا بہت نیراش ہو کر اپنے پیڑ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ پیڑ چڑیا سے کہتا ہے چڑیا میں سوکھا پیڑ نہیں ہوں بلکہ پت جھڑ کے قارن میرے پتے گر گئے ہیں جب بہار آئے گی تو میں تمہیں بہت میٹھے میٹھے اور سوادشت فل دوں گا سچ پیڑ جی میں جانتی تھی مجھے میرے سبر کا فل ضرور ملے گا پھر اس دن کے بعد چڑیا اپنے پیڑ کو ندی سے پانی لا کر دینے لگی دیکھو دیکھو کبوتر چڑیا سوکھے ہوئے پیڑ کو پانی دے رہی ہے کووے یار چڑیا پاگل ہو گئی ہے چڑیا پاگل ہو گئی ہے کووہ اور کبوتر اپنے پیڑوں کا دھیان نہ رکھتے وہ اپنے پیڑوں کو پانی بھی نہ دیتے تھے آہستہ آہستہ ان کے پیڑوں سے فل ختم ہونے لگے اور پھر ایک دن کووے اور کبوتر کے پیڑوں پر فل ختم ہو جاتی ہیں ایک لکڑ ہارا اس جنگل میں آتا ہے کووے کووے میں یہ پیڑ کاڑنا چاہتا ہوں کیا تم مجھے اس پیڑ کی لکڑیاں دوگے یہ پیڑ اب میرے بھی کام کا نہیں رہا اگر آپ مجھے بدلے میں کچھ بھوجن دے دیں تو آپ یہ پیڑ کاڑ سکتے ہیں پھر لکڑ ہارا کووے کو کچھ دانے دیتا ہے اور وہ پیڑ کاڑ کر بیل گاڑی پر لاد کر لے جاتا ہے کبوتر یہ سب دیکھ رہا تھا اگر وہ لکڑ ہارا پھر سے آیا تو میں اپنا پیڑ بھی اسے دے دوں گا اور میں بھی بھوجن لوں گا لکڑ ہارے سے نہ کھانے کی چنتا نہ پینے کی چنتا بہت آرام کی جندگی گجا رہا ہوں میں لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اگر میں چڑھیا کا دوست نہ بن سکا تو تم ہارا کیسے بن سکتا ہوں چل بھاگ یہاں سے پھر دوسرے دن وہ لکڑ ہارا پھر سے جنگل میں آتا ہے اور کبوتر کو کچھ دانے دے کر اس کا پیڑ بھی کاٹ کر لے جاتا ہے اب کبوتر بھی خوش تھا اسے بھی دانا مل گیا تھا مگر چڑھیا ابھی تک دانے کے لیے بہت محنت کر رہی تھی وہ پہلے اپنا دانا ڈھونڈ کر لاتی اور پھر اپنے پیڑ کو پانی دیتی چڑھیا چڑھیا ان بورے پکسوں کی طرح تم بھی مجھے کاٹ نہ دینا آپ دیکھنا ایک دن میں آپ کو آپ کی محنت کا سلح ضرور دوں گا ایسے ہی دن گزرتے گے اور آہستہ آہستہ کووے اور کبوتر کے پاس جتنا بھی بھوجن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے موسم بھی بدل گیا تھا بہار آ رہی تھی چڑھیا کے پیڑ میں بھی جان آنے لگی تھی اس پر چھوٹے چھوٹے پتے اور کلیاں لگنے لگی تھی جنہیں دیکھ کر چڑھیا بہت خوش تھی دیکھو دیکھو سب دیکھو میرا پیڑ بھی ہرہ بھرہ ہونے لگا ہے اب وہ دن آگے ہیں چڑھیا جب لالچی پکشوں کو سزا ملے گی اور تمہیں تمہاری محنت کا سلح ملے گا کبوتر اور کوا سارا سارا دن فیرتے ہیں مگر انہیں کہیں سے بھی کھانا نہیں ملتا اپنے پیڑ تو انہوں نے کار دیئے تھے چڑھیا کے پیڑ پر لال رنگ کے بڑے بڑے انار لگتی ہیں وہ انار بہت میٹھے اور سوادشت تھے یار کبوتر تم جاؤ چڑھیا کے پاس اور اسے ایک انار لے کر آؤ چڑھیا مجھے تو انار دے گی نہیں جیسی کنی ویسی بھنی اب چڑھیا ہمیں کچھ بھی نہیں دے گی مگر میں جاتا ہوں پھر کبوتر چڑھیا کے پاس جاتا ہے چڑھیا چڑھیا ہم دونوں بھوکے ہیں ہمیں ایک انار کھانے کو دے دو کبوتر یاد کرو وہ سمیں جب میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا اور تم دونوں نے کیسے میرا مجاک اڑایا تھا اب تمہیں یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے چڑھیا چڑھیا میرے کچھ پتے توڑ کر اپنے گھر پر لگا لو آج رات بارش آئے گی تم اپنا گھر سرکشت بنا لو پھر چڑھیا اپنے پیڑ سے پتے توڑ کر اپنے گھر پر لگانے لگتی ہے کبوتر کبوتر ہم اسی بڑھی فاختہ کے پاس جاتے ہیں اور اسے جا کر بتاتے ہیں ایسا سوچ کر کبوتر اور کوا پاس جاتے ہیں بڑھی ماں جی وہ چڑھیا ہمیں اپنے پیڑ سے انار نہیں کھانے دیتی لالج کی سزا ضرور ملتی ہے بھاگو یہاں سے ابھی تمہیں اور سزا ملے گی وہ دونوں نیرا شوکر وہاں سے چلے جاتی ہیں رات ہو جاتی ہے اور تیج بارش شروع ہو جاتی ہے کبوتر اور کواہ کا گھر ٹوٹ جاتا ہے وہ دونوں اپنے ٹوٹے ہوئے گھر پر بیٹھے اپنے کیے کی سزا بھوکت رہے تھے اور چڑھیا اپنے گھر میں سرکشت بیٹھی ہوئی تھی کووے اگر اس دن ہم نے لالج نہ کیا ہوتا اور اپنے پیڑ کاٹ کر اس لکڑ ہارے کو نہ دیے ہوتے تو آج ہم ایسے بارش میں نہ بھیگ رہے ہوتے ہاں یار کبوتر اس لیے تو کہتے ہیں کہ لالج پوری بلا ہے